جی زلہ صحبت پر میں بھی گندم کی کٹائی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس کے علاوہ جو گندم کا اناج ہے وہ صحبت پر شہر میں آنا شروع ہو گیا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ زلہ صحبت پر میں محکمہ فود یا پاسکو کی جانب سے کوئی بھی خریداری کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے جو یہاں کے چھوٹے زمیدار اور جو بزگر ہے وہ بیچارے یہاں پر گندم کو سستے داموں دکانوں پر بیچنے پر مجبور ہو کر رہ گئے ہیں آئیے یہاں پر شہریوں سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ گندم کی جو یہاں صحبت پر زلہ میں پاسکو اور محکمہ فود کی جانب سے کوئی خریداری کی حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں گندم کا فصل تیار ہو گیا ہے ابھی گندم کا فصل آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاعر میں کوڑوں کی قیمت میں بک رہی ہے اور ہم جب گندم کو بوایا ہے تو ان کا ساڑھے چھات ہزار میں ان کا من تھا تھا اور پندرہ ہزار سے سولہ ہزار کا دی اے پی کھا تھا بہت مہنگے داموں سے ہم نے خرچے کر کے اس کو جو ہیں بڑی مہیند سے اس کو تیار کر کے جب اس کو منڈی میں لایا تو اٹھائی سو سے تین ہزار تک اس کی قیمتیں ہمارے ساتھ سراسر ظلم ہے ہم حیران ہے کہ حکومت کی دعوے کے دعوے دھر رہ گئے اور نہ کوئی پاسکو والا ہے نہ محکمہ خوراک ہے پاسکو والے یہاں تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہیں گندی میں یہاں گداموں میں ایسے ہی پڑے ہوئے اور گداموں سیٹ کوئی لینے والا تک نہیں ہے ہمارے جو ہیں بہت لاکوں کرون روپے کے نقصان ہوا ہے اور خدا رہ حکومت بلدستان سے اپیل کرتے ہیں کہ گندم کی قیمت کو بڑھایا جائے جی شہریوں کا کہنا تھا کہ ہم نے جس وقت گندم کی ببائی کی تھی اس میں جو ہے نا مہنگے داموں ہم نے گندم لیا ہوا تھا اور یوریا ڈی ای پی کا جو قیمت تھا اس وقت بہت زیادہ تھا تو اس وقت ہمارا جو گندم تیار ہوا ہے تو ابھی اس کو کوئی بھی آ اچھے داموں ریٹ نہیں ملا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر صحبت پور زلہ میں پاسکو کا کوئی سنٹر بھی قائم نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمیں کوئی اچھا سا ریٹ ملے انہوں نے وزیراعلا بلوچستان سرفراز بگٹی اور دیگر عالی عملداروں سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ زلہ صحبت پور میں محکمہ فوڈ اور پاسکو کا جو سنٹر قائم کیا جائے تاکہ جو گندم کی خریداری ہو سکے جس سے علاقے کے چھوٹے زمیداروں اور بزگروں کو جو فائدہ مل سکے کیمرہ ٹیم کے امرہ سردار بنگلزئی ویش نیو صحبت پور